بیٹا نگٹیو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے نہ کٹ جائے گی جب ہم اس طرح نہیں سوچتے تو ہمارے نگٹیو ایموشنز خود بہت کم ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ بسا اوقات ہم لوگ کیا کہیں گے نہ کٹ جائے گی اس کی وجہ سی بھی بہت سارے غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کی انکم کم ہے اور آپ کے دوست کے والد صاحب کی انکم زیادہ ہے تو وہ اچھے اچھے نئے نئے کپڑے خریدتا ہے اور آپ اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے تو آپ کی دل میں آئے کہ دیکھو میرا ابو میرے لئے اچھے کپڑے نہیں خریدتا تو یہ نگٹیو ایموشنز ہے لیکن اگر آپ پوزیٹیو ایموشنز کو سوچے کہ دیکھو ہمارے ابو کی آمدنی کم ہے وہ گھر کا کرایا دے دے پڑائی کا خرجہ اٹھائے دوائی کا خرجہ اٹھائے کہ مجھے نئے اور اچھے کپڑے لا کے دے دے جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کے نگٹیو ایموشنز ختم ہو جائیں گے اور پوزیٹیو ایموشنز بڑھ جائیں گے تو پھر آپ انفریریٹی کمپلکس میں نہیں رہیں گے اور آپ اس طرح فیل نہیں کر رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہوں گے کہ آپ کے والد صاحب کم آمدنی میں بھی آپ کو پڑھاتا بھی ہے اور آپ کی ضروریات بھی پوری کرواتا ہے تو آپ کے اندر ایک تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی اور دوسری خود اعتمادی پیدا ہوگی نگٹیو ایموشنز ختم ہو جائیں گے موسیقی